السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج کوئے کے بارے میں بات کرتے ہیں کالے رنگ کا ایک میڈیم سائز کا ایک پرندہ ہوتا ہے جو تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے اگر اس کوئے کو کوئی خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور کوئے کے خواب میں دیکھنے کی مثال ریل زندگی میں کیا ہوتی ہے یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے کرنے والے ہیں حضرت علامہ ابن سیدین علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں کوئے دیکھنے کی مثال حقیقی زندگی میں کسی فاسق گنہگار اور جھونٹے آدمی سے دی جاتی یعنی اگر آپ نے خواب میں کوئے دیکھا ہے یا کوئے کو پکڑا ہے یا کوئے سے ملے ہیں تو پھر ریل زندگی میں آپ کسی گنہگار فاسق جھونٹے آدمی سے ملیں گے اس سے کوئی معاملہ کریں گے یا اس کو پکڑیں گے یا اس کو اپنا دوست بنائیں گے اس طریقے کے خوابوں کی تعبیر یوں ہوتی ہے اچھا خواب بھی سن لی گئے چند خواب کوئے سے ریلیٹر اگر کسی شخص نے خواب میں کوئے کو پکڑا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ایسے آدمی سے ملے گا جس کے اندر کوئے کی صفت پائی جائے گی اب کوئے کی صفت کیا ہے کوئے کی صفت ہے جو اس کے اندر نافرمانی کا مادہ ہے یا اسی طریقے پر اس کے زیادہ بولنے کا مادہ ہے یا اسی طریقے پر انسانوں کے لیے نفع بخش نہ ہونا یہ اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے تو ایسی ہی صفت اس کوئے کو پکڑنے والے جس نے خواب میں کوئے پکڑا ہے ایسی صفت اس کے اندر بھی پیدا ہوں گی یعنی یہ کوئے کو پکڑنے کا خواب اچھا نہیں ہے اگر آپ نے دیکھا ہے تو پھر اللہ سے اپنے لیے آفیت کی دعا کریں اور خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام ضرور کریں دوسرا خواب ہے کوئے کو مارنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کوئے کو مار دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے جہاں یہ خواب دیکھا ہے وہاں کافر فاسق اور فسادی لوگ زمین میں فساد مچانے والے لوگ جمع ہوں گے اور وہ لوگوں کو عذیت اور پریشانی پہنچانے کا ان کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے اچھا نہیں ہے یہ خواب بھی تیسرا خواب ہے کوئے کا شکار کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خواب میں کوئے کا شکار کیا ہے تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جھونٹ بول کر دقابازی کر کے مال حاصل کرے گا اس خواب کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے چوتھا خواب ہے کوئے کی کھال اتارنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی کوئے کی کھال اتار رہا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے بلکہ اس کی تعبیر بہت بری ہے اور تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مسافر عورت سے جو اپنے گھر سے دور ہوگی اس کے ساتھ یہ بدسلوکی کرے گا زنا کرے گا غلط کام کرے گا یعنی گناہ میں ملوث ہونے کی علامت ہے خواب میں قوے کی خال اتارنا اور پانچوہ خواب ہے بہت سے قبوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بہت سارے قبوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب جس ملک میں دیکھا گیا ہے اس ملک میں اتنا ہی بڑا لشکر آئے گا کسی دوسرے ملک کی جانب سے اس ملک پر حملہ کیا جائے گا یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے چھڑا خواب ہے قوے کے ساتھ جمع کرنا ہم بستری کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں کسی قوے کے ساتھ ہم بستری جمع کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا چور اور فسادی لوگوں کو بند کرے گا سماج اور معاشرے سے غلازت اور گندگی اور غلط کاموں منکروں منکر اور گندی عادتوں کے ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا یہ خواب اچھا ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں قوے سے متعلق چھے خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ ہم سے ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور جس نے خواب دیکھا ہے اس کے وارے میں چند ضروری انفرمیشن ہم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں دیکھا ہے خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اور یہ اس طرح اپنے بارے میں ضروری معلومات ہم سے کمنٹ سیکشن میں شیئر کرتے ہوئے اپنا خواب بھیج دیں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ آنے والے فرائیڈے کمنٹ بوکس میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ